بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا و اہل بیتی کا و اطرتی کا یا نور اللہ محترم ناظرین کرام اللہ جللہ وعلا تی حمد و سنہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و پردرود و سلام پروگرام سیرت الانبیاء نیاب کا مذبان مفتی اقبال نقش بندی حضر خدمتوں اللہ تعالیٰ کے لاکھ بے پایا احسانات جس نے صیحت و تندرستی کے ساتھ زندگی کے یہ لمحات بخشے الحمدللہ آج پیر شریف کا یہ پروگرام پیر کا دن ہے اطوار پیر ہمارے ساتھ سے آٹھ جو پروگرام چلتے ہیں یقیناً آپ ایک عرصے سے کنٹینیو اس کو سمات فرماتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ پروگرام جو سماتوں کی نظر ہوتا ہے یقیناً وہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں سیرت الانبیاء یہ ہمارا خاص ایک روحانی سلسلہ ہے باطنی سلسلہ ہے ظاہر و باطن کو یہ پروگرام پاک کرنے والا ہے اور تاریخ سے مزین اور سچی رویتیں سچا سارا مواد جس میں کوئی بازار کی بات نہیں بلکہ ایک جو بہترین سے بہترین ہم جس معاشرے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا معاشرہ بن جائے تو یقیناً ناظرین کرام اچھا معاشرہ تب ہی بنتا ہے جب ہم انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں سنیں دیکھیں اور پھر خاص کر اس پر عمل کریں سب سے بنیادی چیز عمل ہوتا ہے اگر تھوڑا ہی صحیح مگر کنٹینیو اس کے پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں پڑھتے رہیں تو وہ انشاءاللہ ایک دن منزل پر پہنچا دیتا ہے تو علم ہی منزل تک پہنچاتا ہے تو علم کے بغیر منزل پہ پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے انبیاء کرام وہ اللہ تعالیٰ کے جریر القدر وہ بندے وہ محبوب بندے ہیں وہ شخصیات ہیں وہ ہستیاں ہیں انسانوں میں ہیروں اور موتیوں کی طرح وہ جگ مگاتے ہیں پھر جنہیں خدا بزرگ و برتل نے وہی کے نور سے انہیں روشنی بخشی اور حکمتوں کے سرچشمیں ان کے دلوں میں جاری فرمائے پھر اللہ تعالیٰ نے سیرت و کردار کی انہیں وہ بلندیا عطا فرمائیں کہ جن کی تابانی مخلوق خدا کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں پھر ان کی ربانی سیرتوں اللہ اکبر راہ خدا میں قابشوں اور خدای پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشکتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت شوقت کردار حمد اور حوصلے پھر استقامت کہ یہ وہ عظیم درس سیرت کے اندر موجود ہے ناظرین کرام کہ ان کی سیرت کا متعلہ یقیناً آنکھوں کو تھنڈا کرتا ہے اور قانون میں جب یہ رس گھلتی ہے سیرت کے پروگراموں کی یہ روح پرور ایسا منظر ہوتا ہے کہ انسان اس سیرت کے ارد گر تواف کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ہم فنا کو چھوڑ کے بقا کی طرف میری مراد ہے جو سالک لوگ ہیں سلوک کی منزلیں طائع کرتے ہیں وہ فنا سے نکل کے بقا کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہوں مشہدوں کے اندر غرق ہو جاتے ہیں وہ اپنا مقام حاصل کر لیتے ہیں موتو قبل انت موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اللہ جلہ وعلہ کی ذات کو صفات میں ذات میں پہچان لیا ناظرین اکرام ان دنوں میں جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے کنٹینیو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی ینا کی مبارک سیرت ہے اگرچہ اس کے اندر فیرون کے حالات و واقعات اس کا تقبر و غرور کا ذکر بھی ہوا مگر سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمال رکھتی ہے دیکھیں جب اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اچھے القابات کے ساتھ اچھے الفاظوں کے ساتھ اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے بات ہوتی ہے نالین والے لوگوں کا مغنوب علیہم گمراہ لوگوں کی بات ہوتی ہے تقبر غرور والوں کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ محبت عقیدت پیار سے نہیں ہوتی وہ غزب سے ہوتی ان پر قہر خداوندی نازل ہوا ہے اللہ تعالی ان پر نراز ہے ان کے خاتمیں خراب ہوئے ہیں زلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہے اور جو اللہ کے انبیاء ہیں جلیل القدر معصوم ہستیہ ہیں انہیں اللہ رب رب جا بجا سلامتی کا ذکر فرمایا فرمایا سلام علی سلام سلام علی سلام علی ابراہی سبحان اللہ کس قدر سلامتی کے ساتھ محبوبو کا ذکر فرمایا ناظرین اکرام ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کی سیرت کا ذکر کیا اور کہو جب آپ کو ہیتور پر تشریف لے گئے تور سینہ پر وہ بارہ میل بارہ کلومیٹر کا وہ حصہ وہ پہاڑ جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے اس کے اوپر ہم پوری روشن ڈال چکے ہیں باز کر چکے ہیں تو اس کے بعد قوم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی بچڑا بنانے والا کون تھا اس کی تخلیق کرنے والا کون تھا اس کا بھی ذکر ہوا ایک سامری تھا وہ انہی میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے وہ سونے کا کام کرتا اور یوں سونے کو جمع کیا ایک گئے کے بچے کی شبی شکل بچڑا بنا لیا اور پھر اس کے اندر حضرت جبریل علی تو گویا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی اور وہ بچڑا جو تھا اسی طرح ڈکارتا جیسے گئے بولتی ہے ڈکارتی ہے اب اس نے کہا اس کی تم پوجہ کرو یہ تمہارا خدا ہے ناظرین کرام دس پندرہ ہزار لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی ساری قوم اس بچڑے کی عاشق من گئی اس کی پوجہ پاتھ کرنے لگی یہ انسان کا ایک علمی رہا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ایسی اندھی محبت کر بیٹھتا ہے کہ اسے معبود بنا لیتا ہے پتھر پسند آئے انسان کو تو اسے معبود بنا لیا صاف کی آقایت میرا خدا ہے درخت پسند آئے تو اس کو اپنا معبود بنا لیا سورج کی روشنی کو دیکھا تو بغیر پہچانے سوچے سمجھے اس کو معبود بنا لیا کچھ لوگوں نے آگ کو دیکھا تو آگ کی پوجہ کرنے لگے کچھ نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے اس کی پوجہ شروع کر دی تو کچھ گائے کی پوجہ کرنے لگے آج بھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آج بھی ایسے مذاہب دنیا میں موجود ہیں جو گائے کی پوجہ کرتے ہیں گائے کو پوچھتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے قوم نے اس بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اللہ رب رب رضی خبردار کیا حضرت موسی علیہ السلام کو موسی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے وہ موجود تھے مگر قوم نے ان کی ایک ہی نہیں مانی افرادی قوت تھی بڑی اسرائیل کی اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام جب توریت لے کے تشریف لائے سات یا دس تختیہ توریت کی تھی میں نے پروگرام میں ارز کیا تھا کہ وہ زمرد کا پتھر ہے اس کی وہ تختیہ بنی ہوئی تھی اس پہ اللہ کی یہ ساری کتاب جس میں تمام مسائل تھے حلال و حرام کے حضیمت کے رخصت کے تمام مسائل تھے حضرت موسی علیہ السلام اس غصے کے اندر تشریف لائے جب قوم کا حال دیکھا کہ ہفتہ ہفتہ آٹھ دن نہیں ہوئے فیرون غرقوا ہے قوم کو ازادی ملی ہے فیرون کے ظلم جبر سے اور آنکھوں کے سامنے فیرون کو دوبتے ہوئے دیکھا برباد ہوئے دیکھا پھر بھی یہ نہیں سمجھے پھر ایک بچڑے کی پوجہ کر لی جو نہ بولتا ہے نہ سوالوں کے جواب دیتا ہے نہ وہ سنتا ہے کچھ نہیں ہے ایک انسان کا تراشا ہوا بت وہ کیسے خدا بن سکتا ہے ناظرین ہمارا خدا کون ہے ہمارے خدا کی صفت یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَد تم کہہ دو آپ فرما دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا احد ہے وہ اکیلا ہے وہ بہدہ لا شریک ہے ہمارا خدا ازلی ہے عبدی ہے حی قیوم ہے نحن اقرب الیہ من حبل ورید الا کل شئر قدیر اس کی شان یہ ہے اللہ کی شان یہ خلق السماوات زمین و آسمان لفظ کن کے ساتھ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے قوم بچڑے کی پجاری ہوگئی حضرت موسی علی صلی علی 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 اس سازش کو بے نقاب کیا سامری کا پتہ چلایا سامری نے پورا جیسے ہی بنایا تھا جو کیا اس کی ساری بات بتائی اب ہوا یہ کہ اللہ پیغمبر موسی علی 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 دیا دیا کہ سامری کا بے کٹ کرو ناظرین بڑا دل چسپ واقعہ ہے روح پرور منظر ہے میں تو اس میں کھو گیا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے انشاءاللہ یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوشحابدین کہتے ہیں یقیناً ہمارا یہ اصلاحی موضوع سیرت کا یہ پروگرام اس پہ کسی کے اوپر تنقید نہیں تنز نہیں بلکہ اصلاح ظاہر و باطن کی اصلاح مرد خواتین بچے بوڑھے بیٹے بیٹیاں اکٹھے بیٹھ کر کے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر تو حضرت موسیٰ صلی اللہ و السلام نے اس سامری کو بے نقاب کیا اور پابندی یہ لگائی کہ سامری کے ساتھ سوشل بیکارٹ کیا جائے بیکارٹ لوگ اس کے ساتھ ملاقات باتچیت خرید و فروخت سب اس پر حرام کر دی گئی باتچیت بھی حرام خرید و فروخت بھی حرام تمام معاملات کو ختم کر دیا اگر ناظرین اتفاقا کوئی اسے چھو لیتا یا کئی ہاتھ لگ جاتا تو چھونے والا اور وہ دونو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے اور وہ جنگل میں شور مچاتے پھر کوئی مجھے نہ چھوئے اور وہ وحشی اور درندو میں زندگی کے در انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتے اسی حالت میں وہ مر جاتے یعنی یہ زلط کی موت سچ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ ہے بچڑے کی پوجہ کر لی اس طرح ان کی حلاقت ہوئی کہ آج ان کا یہ انجام عبرت کا نشان بن گیا ہے ناظرین اس کے بعد بنی اسرائیل کے ستر آدمیوں کو موسی علیہ السلام کوہتور پر لے کے حاضر ہوئے جی ہا ستر آدمی جب ستر گنتی ہوئی ستر کا تو اعلان ہوا کہ ستر لوگ جو صاف ستر لباس طہارت کر کے پاکیزگی کے ساتھ اس پیغمبر کی سربراہی میں چلے گئے یہ ستر افراد کا ڈیلیکیشن یہ نفوس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے مگر جب گنتی ہوئی تو دو لوگ زیادہ ہو گئے بہتر ہو گئے تو حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو حکم ہے ستر ہی لے جانے کا بہتر تو نہیں لے جاؤں گا وہ دو آپس میں لڑنے لگے حضرت موسی علیہ السلام نے سبحان اللہ یہ اس شریعت کے اندر بھی تھا آج بھی ہے کوئی لوگ بیسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے انہیں حج کا سوا مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حج پر نہیں جائے اور کوئی بڑا کام کر لے سوشل کام کر لے کوئی صدقات خیرات کا کام کر لے تو اتنا عجر مل جائے یہ مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ حج فرض نہ ہو مگر وہ پھر بھی کوئی ایسا صدقہ کر دے ایسی خدمت کر دے مخلوق خدا کی کہ وہ عجر پا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشہ بن نون اور ایک اور صاحب کل ستر آدمی آپ کے ہمرا تور سینہ پر تشریف لے گئے تو جنہوں نے مچھڑے کی پوجہ نہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے اور بدن اور کپڑے پاک صاف کرنے کا حکم دیا پھر تور سینہ کی طرف نکلے جب پہاڑ کے قریب پہنچے ناظرین کرام تو انہوں ہیں بادل نے ڈھاپ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس بادل کے اندر داخل ہو گئے سب نے سجدہ کیا پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے تھے قوم بھی وہ کلام سن رہی تھی جو ستر افراد ساتھ گئے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا یعنی اپنی جان ختم کر دیں اپنے آپ کو قتل کر دیں تب ان کی توبہ قبول ہوگی جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کون وہ ستر افراد اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت کریں گے یا اس وقت تک نہیں کریں جب اللہ کو ایلانیہ دیکھ نہ لیں یعنی اللہ کا حمدیدار نہ کر لیں یا اللہ تعالی کو ایلان کرتے ہوئے ہم نہ دیکھیں تب تک ہم یہ توبہ نہیں کریں گے یعنی اپنے آپ کو نہیں ماریں گے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے دبوچ لیا اور وہ جو ستر افراد تھے تمام کے تمام ہلاک ہو گئے اجل آگئی یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہے خالق رازق مولا کرمپ کر دے کہ ارشاد ہوتا ہے رب لو شئت احلقت من قبل و ایاج اے میرے رب اگر تُو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تُو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے اقل لوگوں نے کیا ہے یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے ازمانہ تو اس کے ذریعے سے جسے تُو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے تُو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر بخش نے والا اور ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا پروردگار عالم یہ ستر کے ستر ہلاک ہو گئے اب میں جاؤں گا تو اپنی قوم سے کیا کہوں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ارشاد فرمایا مخاطب کیا فرمایا حاض لی اسیبو بھی من اشاؤ ورحمت واسیعت کل شای میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو انقریب میں اپنی رحمت ان کے لئے لکھ دوں جو پرہیزگار ہیں اور جو زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی رحمت وسیع ہے اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غزق پر غالب ہے ناظرین کرام اس دعا کے بعد نتیجہ اخذ کروں کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو جو ستر افراد ہلاک ہوئے تھے زندہ فرما دیا یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر آئے اور یہ واقعہ بھی نبی کے سفارش کرنے کی ایک مثال ہے یعنی موسی علیہ سلام کی دعا سے زندہ ہوئے بغیر انبیاء کرام کے نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے قبر حشر ہر جگہ انبیاء کرام کی نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے وہ غلطی پر ہے بغیر پیغمبروں کے رہنمائی نہیں ملتی منزل نہیں ملتی خدا تک بندہ نہیں پہنچ پاتا ان کی اتباع کرنی پڑتی ہے ان کا تصور کرنا پڑتا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا پڑتا ہے تب ہی انسان اپنی منزل پاتا ہے ستر ہلاک ہو گئے حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی بولہ پہ رحم فرما ستر کو زلزلے نے دبوچ لیا میں واپس جاؤں گا قوم سوال کرے گی پوچھے گی اللہ رب العزت نے موسی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما آیا ان کو زندہ کر دیا وہ قادر مطلق حی قیوم ہے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے زندے کو مردہ کر دے مردے کو زندہ کر دے اس پر خدا قادر ہے ناظرین اکرام پھر بنی اسرائیل کے واپس یہ ستر افراد حضرت موسی علیہ السلام کی سربراہی میں تشریف لائے جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لئے توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی ہے وہ پوجہ کرنے والوں کو قتل کریں اللہ اکبر کیا سزا منتخب ہوئی یعنی جنہوں نے نہیں کی پوجہ وہ دس پندرہ ہزار لوگ ان کو قتل کریں یہ توبہ کا راستہ بتایا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی ہے تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں بریک کے بعد بار پھر پروگرام سیرت الابیہ میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدین کہیں گے یقیناً بریک سے جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی ان پندرہ ہزار لوگوں نے ان بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا جو بچڑے کے پجاری تھے اور ان کی توبہ کا راز اسی میں تھا کہ توبہ قبول ہوگی وہ از خود اپنے آپ کو سلنڈر کریں بیٹھ جائیں سر جھکا لیں ناظرین کرام ایک ہی دن میں صبح سے لے کے شام تک کوئی ستر ہزار قتل ہو گئے جب حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ خدا وندی میں پھر ایک بار معافی کی التجاہ کی مالک میری قوم کے اتنے افراد صبح سے لے شام تک ستر ہزار قتل ہو چکے ہیں ان پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ان کی یہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ان کی توبہ قبول اور جو باقی ہیں اللہ نے ان کو بخش دیا ہے سبحان اللہ کتنا قریب ہے وہ نکتہ نواز ہے جب بخشنے پہ آتا ہے بخشش فرمانے پہ آتا ہے اس کی رحمت کیسے بہانے جھوٹی ہے اللہ پہ پھر کیا ہوا کہ قاتل اور مقتول قتل کرنے والے بھی مقتول جو قتل ہوئے سب جنتی ہو گئے خدا قدرت رکھتا ہے قتل کرنے والے بھی جنتی جو قتل ہو گئے ہیں مقتول وہ بھی جنتی جو بچ گئے تھے اللہ نے ان تمام کو بخش دیا لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو نا اس کی رحمت بڑی وسیع ہے تم آجے بڑھو اللہ کی رحمت تم دھاپ لے سب کے لئے اس کی رحمت ہے اس کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے بندے بڑے پیارے ہیں قرآن پاک نے یہاں پھر ہزار سال پہلے کا بواقع ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ذَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِكُمْ فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِكُمْ فَطَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ وَتَوَّابُ الرَّحِيمِ اور یاد کرو یہ اشارہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یہ توبہ کا نسخہ شریعت موسوی میں تھا ہمارے اس دین کے اندر جہاں ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ نے اس صدا کو اٹھا لیا اب ایسا نہیں ہے پھر اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اجماع امت ہے قرآن فرماتا ہے کہ شرک کرنے سے بڑے سے بڑا مسلمان ہی کیوں نہ ہو مرتد ہو جاتا ہے پھر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اللہ اکبر کیونکہ یہ اللہ تعالی سے شرک کرنے والا بغاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ کا باغی ہے اس کے رسولوں کا باغی اس کے کتابوں کا باغی کوئی بغاوت کرتا ہے اور جو اللہ تعالی کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت مسلحت کا یہی تقاضہ ہے دنیا کے عام ممالک میں یہ قانون آج بھی نافذ ہے ناظرین کرام جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جاتا ہے جو سلطنت کے خلاف بغاوت کرے اسے وہ قتل کر دیتے ہیں تو اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی آواز بلندی نہیں کرتا نہیں نہیں جی یہ بڑا ظلم ہے جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں یعنی بادشاہ کا جو باغی ہو اس کو قتل کر دیا جائے وہاں تو کوئی نہیں بولتا یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے اگر اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے تو اس کے حاکم کی طرف سے قتل کر دیا جاتا کس طرح یہ ظلم ہو سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو وہ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ اس کی سدا ہے یہ سدا ہمارے اللہ نے رکھی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جب یہ سزائیں نہیں ملتی جرائم بڑھتے ہیں اللہ کی زمین پر فساد ہوتا ہے جب مجرمین کو سدائیں دی جاتی ہیں جرائم کم ہوتے ہیں معاشرہ پاک ہوتا ہے لوگ انسان جانور سکھ کا ساس لیتے ہیں تو اسی طرح ناظرین کے کرام طورات پر عمل کا اہد پورا نہ کرنے پر بنی اسرائیل پر پھر ایک سختی کی جاتی تھی کہ جو اللہ کی کتاب پر پابندی نہیں کرتا جو احکام آئے ہیں اس کے خلاف کرتا ہے اس پر سختیاں تھی دین موسوی میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی اہد لیا تھا کہ وہ طورات کو مانیں گے اس پر عمل کریں گے تو انہوں نے اہد پورا کرنے کی بجائے احکام طورات کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا حالکہ انہوں نے خود بڑی التجا کی تھی اور اپنے پیغمبر سے کہا تھا عرض کی تھی کہ آپ آسمانی کتاب ہمارے لیے لائیں درخواست کی تھی جب آ گئی تو تحریف کر ڈالی احکام کو بدل لیا مو موڑ لیا ترہ 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 معاملات گھڑ لیے اور شریعت کے جو قوانین تھے اور وہ آئینی عبادت جو مفصل اس کے اندر درج تھی مذکور تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا ناظرین کرام جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا قوم نے وعدہ خلافی کی لا دین علیم اللہ اہد لہو اپنے عہد کو پورا نہ کیا کیا ہوا جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا یہ عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہار جس کی مقدار لبائی اور چوڑائی میں ان کے لشکر کے برابر تھی اٹھا کر سہیبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام کو قبول کرو اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو یہی پہاڑ جو سہیبان کی طرف شامیانے کی طرف اوپر سر کے اوپر آ گیا اس کو ہم تم پر گرا دیں گے پہاڑ کو سر اوپر دیکھ کر ساری قوم سب کے سب بنی اسرائیلی سجدے میں گر گئے اور ماننے کو تیار ہو گئے کہیں گے جی ہم مان گئے ہیں سجدے میں بھی چلے گئے تورات پر عمل بھی شروع ہو گیا یہاں ایک آیت کے اندر بڑی اہم بات اور نقطہ ہے جو مفسرین اکرام فرماتے ہیں ہم اپنے سچ ٹی وی کے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ بات حق و یقین ہو جائے قرآن میں ہے میسا کا کم ورفانا یہاں باؤ کے بارے میں مفسرین اکرام کے دو قول ہیں ایک یہ کہ نہوی اعتبار سے یہ باؤ آتفہ ہے ان مفسرین نے آیت کی تفسیر میں لکھا کہ پہلے اللہ نے اہد لیا جا پھر انہوں نے اہد کو توڑا تو ان پر تور پہاڑ کو بلند کر دیا گیا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آتفہ نہیں ہالیہ ہے ان مفسرین اکرام نے یہ لکھا جب اہد لیا گیا تھا تو اس وقت تور پہاڑ ان پر بلند کر کے اہد پورا کرنے پر مجبور کیا گیا مگر قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ التُّورِ ناظرین اکرام یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر مریک کا انشاءاللہ مریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہی سے انشاءاللہ کنٹینو رکھیں گے ایک بار پھر پروگرام سیرت العمیاء میں خوشحامدین کہتے ہیں بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناتے ہیں قوم کے اوپر جب بادل یہ پہاڑ سیبان بنایا گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ سجدے میں چلے گئے اور توبہ کر لی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيْسَاكَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورِ خُزُو مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَزْغُرُوْهُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے سروں پر تور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا یہ مضبوطی سے تھامو تو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُوْ دوسرے مقام میں بھی قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّتٌ وَزَنُّ أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گویا وہ سائبان ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان پر گرنے والا ہے اور ہم نے کہا ہم نے تمہیں دیا کہ مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے رکھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ناظرین کے قرآن اس میں صورتاً احد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے لیکن راز اور ہے در حقیقت بات اور ہے وہ بات کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سروں پر وہ بادل معلق کر دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ قوی دلیل ہے جس سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کی یہ اطاعت کرے یہی اللہ کو مطلوب ہے اور یہ اتمنان ان کو ماننے اور احد پورا کرنے کا اصل سبب ہے پھر ایک بار یہ بھی یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ نان مسلم ہے کہ تو ہمارا دین قبول کر رغبت دے سکتے ہیں اصلا کر سکتے ہیں یہ جبر نہیں ہے اگر وہ دیندار بن جاتا ہے قبول کر لیتا ہے قبولیت کے بعد اس کے احکام پر جو جو ہے سلسلے اس پر ہم جبرن پابندی کے ساتھ عمل کروائیں گے جیسے چودہ سال جب بچہ عمر کو پہنچے اس پر نماز فرض ہے تو شریعت رکیہ کا ہاتھ اس کے والدین ڈانٹ کر سختی کر کے اس کو نمازی بنائے نماز پڑھوائیں تو اس واقعہ سے پھر اشارہ یہ بھی ملتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر نینٹی تھری میں اور سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو چون میں بھی کہا گیا ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوگا ناظرین اکرام اسی سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہوا فیراؤن کا ایک وزیر تھا ہامان اس زمانے میں ایک تھا قارون قارون کو اہل ایمان کی نصیحت اور اس کا جواب اہل ایمان نے قارون کو جا کے تبلیغ کی اور نصیحت کی مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا یہ علماء نے لکھی ہیں یہ بات ہے اور یہ خوبصورت تھا حسین شکل کا آدمی تھا مگر بنی اسرائیل میں توراک کا سب سے بہتر کاری بھی تھا یہ اور ناداری کے زمانے میں نہایت آجزی کرنے والا با اخلاق تھا دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا یہ بھی سابری کی طرح جیسے پہلے ذکر سابری کا ہوا ہے منافق ہو گیا کہا گیا ہے کہ فرون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا اور اسے اختیار سے بنی اسرائیل ہی ہو کر یہ بھی ظالم فرون کا ظالم ساتھی تھا یہ بھی ظلم کرتا تھا یعنی وہ تورات کا قاری بھی تھا رہزگار بھی تھا عالم ساب بھی تھا خوبصورت بھی تھا مگر جیسے اس کے ہاتھوں میں دولت آئی پیسہ آیا تو یہ بھی سرکش بن گیا ظالم بن بیٹھا ناظرین کرام اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل پر ایسے ہی آدمی کو مقرر کرتا فرون جو باہر صورت میں اس کا ساتھ دے اور اس کا فرون کا وفادار ہو تو قارون اس کا وفادار بھی تھا اور اس کے مفادات کی نگرانی بھی کرے وزیر کرتے ہی ایسا ہے جو بادشاعت کے وزیر ہوتے ہیں وہ حاکم وقت کے جو مفادات ہوتے ہیں ان کے وفادار رہتے ہیں وہ وفاداری نبھاتے ہیں وہ صحیح غلط نہیں سمجھتے ہیں جائز اور نجائز میں تمیز ختم ہو جاتی ہے حرام حلال میں تمیز ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہوا کہ اتنے خزانے دیئے تھے ان کی چابیہ اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا اس زمانے میں مال دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے جن پر بھاری تالے اور پچیدہ قسم کی چابیاں ہوتی جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اتراؤ نہیں بے شک اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول یعنی یہ جو دولت تمہارے پاس آئی ہے اپنی آخرت کو نہ بھول آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہم آخر میں اجتباری دعا کراتے ہیں آپ بھی ہماری دعا میں شریک ہو سکتے ہیں ہتھے لیا آسمان کی طرف ہوں اور تصور مدینہ میں بیٹھ کے آرزی انکساری کے پیکر بن کے دعا کریں تو یقینا اللہ رب العزت مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید انبیائی والمسلیم ماہو آلم خدا یا بحق بری فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعا تمرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول ایسائی کے آس کے معبود ہماری دعاوں کو التجاووں کو بارگاہ میں قبول فرماؤں مولا ہمارے بیماروں کو شفا دے ہمارے متوفین کو فوت شنگان کو بخش دے حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے موڑے دنیا سے چلے گئے جو قیامت تک فوت ہوں گے اللہ سب کی بخشش فرما پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما افواج پاکستان کی خیر فرما ہمارے سچ ٹی وی اور ماری اس ٹیم اور اس کے مالکان سب کی خیر فرما جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما یا رحم الراحمین مولا ہمارے ملک پاکستان کے معاشی حالات بہتر فرما دے اے اللہ خوشحالی عطا فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کے ورقولی ما کنی خاتمہ اگر دعوة مرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول سبحان ربک رب العزت یم ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ سبحان رب عزت